نماز تراویی اس پر اجماعہ سعبہ ہے میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کسی چیز کے ثبوت کے لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے قرآن مجید پھر حدیث مبارکہ پھر اجماع پھر کیاست تو یہ ثابت تو حدیثیں ہیں بیس رکعت نماز تراویی لیکن باقیدہ جماعت کے ساتھ بیس رکعت نماز تراویی پڑھنے پر اجماعہ سعبہ ہو گیا ہے اب اس کا کوئی انکار کرے تو وہ گنہگار ہوگا وہ فاسق ہوگا وہ گمراہ ہوگا کیونکہ اجماعہ سعبہ سے بندہ آٹھ نہیں سکتا تو اجماعہ سعبہ ہو گیا بیس رکعت نماز تراویی اس میں آٹھ نہیں ہے بیس رکعت نماز تراویی باقیدہ جماعت کے ساتھ پڑھنے پر اجماعہ سعبہ ہے اسی لئے میں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت موقعہ علل کفایہ ہے علل کفایہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک مندہ جماعت کے ساتھ پڑھ دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا ورنہ سارے گنہگار ہوں گے جیسے جنازہ پڑھنا سنت فرض کفایہ ہے یہ بات سب نکل کرتے ہیں کہ بیس رکعت نماز تراویی تو نماز باقیدہ تراویی عنوان قائم کریں اس پر دلائل دیتا ہوں کہ نماز تراویی کتنی رکعت ہیں کفایہ چیز ہوتی اس میں ایک آدمی اگر ادا کر دیں ایک جماعت میں کچھ بندے جماعت کے ساتھ پڑھ دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے جیسے یہ تقاف ہے ہاں جی اس میں میٹر پیسے ایک آدمی نے کہا دیتا تو سب کی طرف سے ہو جائے اب کیا پڑھنے لگے ہیں نماز تراویی کی بات اقیدہ ہے اس سلسلے میں یہ لیکن یہ اقیدہ اہل سنت و جماعت کا اقیدہ ہے کہ رمضان شریف میں رات کو کتنے تراویی ہوئی ہیں رمضان شریف میں رات کو بیس اقید نماز تراویی سنت مقدہ ہے اور باقیدہ جماعت کے ساتھ باقیدہ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنا سنت مقدہ اس پر اجماع امت ہے دلائل جی آپ اس پر دلائل دینے لگے ہیں سب سے پہلے اقیدہ ذہن میں رکھنا کہ یہ سنت مقدہ ہے تو سنت مقدہ وہ سنت ہوتی ہے کہ جو دائمی ہو چاہے حضور علیہ السلام نے خود مداوئے مت فرمائی ہو جو آپ کے بعد سہابانے اس پر مداوئے مت فرمائی ہو تو وہ کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر میری لازم سنت بھی لازم ہے میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے تو خلفاء راشدین میں سے اگر کسی خلیفہ نے اس پر مداوئے مت فرمائی ہو تو تب بھی ہمارے لیے وہ سنت مقدہ ہی بنیں گے یہ سنت مقدہ ہے اور بیس رکعات نماز ترابی سنت مقدہ ہے آٹھ رکعات نماز ترابی سنت مقدہ نہیں ہے اجماع امت اس پر ہے اس پر ہی ہمیں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا اس پر دلائل دینے سے پہلے اقیدہ پھر اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سنت مقدہ ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے بغیر کسی عذر کے ترک کرنے سے بندے پر عذاب کا خوف ہوتا ہے اس کو باقیدگی سے پڑنا چاہیے اور بیس رکعات نماز ترابی ہی پڑنا چاہیے اگر کسی کی رہ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہو سکتی کیونکہ سنت مقدہ کی قضاء نہیں ہوتی تو اس پر دلائل دلائل میں سب سے پہلے دریج جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے لیکن میں آپ کو کتاب جو سامنے پڑی ہوئی ہے یہ مشکات شریف ہے یہ مشکات شریف جی ہے اللہ کرے اس نے پر چھو گئے ہوئے ورنہ نصار تاریح لکھے پہ ہوسی رضا تاریح قادری اس سے لکھے رہا اگو سارے تاریح مشکات المصابی جنہوں نے نہیں دیکھی وہ زیارت کر لیں یہ کتاب ہے مشکات شریف اس کا صفحہ نمبر ایک سو چودہ بابو قیام شعر رمضان یہ نشانی لگی ہوئی ہے اس عدیس پر سب سے پہلے میں یہ عدیس آپ کو لکھوارا بابو قیام شعر رمضان اچھا جہاں ایک اختلاف اس کا میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں جو توکہ دیا جاتا ہے کہ آٹھ رکعات نماز تراویی حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تو اس کے لئے جو عدیس پیش کی جاتی ہے وہ عدیس آتی ہے باب و صلات اللیل میں حضور علیہ السلام کی نماز کے رات کی نماز اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رات کو جو نماز پڑھا کرتے تھے اس باب میں ایک عدیس ہے کہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام آنہ سے آئے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو گیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے تین رکعت وطر اور آٹھ رکعت نماز تاجت اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ نماز ترابی ہے وہ تو اس میں تو عدیث میں الفاظ ہیں کہ رمضانہ فی غیر رمضانہ تو اگر واقعی آٹھ رکعت نماز ترابی ہو اس عدیثیں ثابت ہیں تو اس عدیث میں تو غیر رمضان کی بھی پھر بات ہے پھر تو صرف رمضان شریف کے مہینے میں چاہے کا بندباس تو آٹھ پڑھ لو غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے باقی بھی مستفید ہو سکے چاہے کے وقت تو سارے جا سکتے ہیں نا جن کی رمضان میں بیس ہوتی ہیں وہ تو اپنی تیس دنوں میں جا انتیس دنوں میں پڑھ لیں گے لیکن چاہے کے لیے تو پھر باقی جگہ پہ جایا جا سکتا ہے تو پھر اوڑ لو میں تو کام از کم رش کام ہونا مہنگائی مہنگائی ویسے بھی زیادہ ہوگی ہے تو یہ بچت تو ہو جائے لیں پھر رمضان یا غیرے رمضان پورا سال آٹھ رکعت ہونی چاہیے کیونکہ وہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ رکعت وہ نماز تاجت تھی جو آپ پر فرض تھی آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے کم از کم اس کی مقدار دو رکعت ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعت ہے اور جہاں جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی کا ذکر ہوگا تو باب حضور علیہ السلام کا قیام تو یہ حدیث میں آپ کو رمضان شریف کے قیام کے لحاظ سے آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں باب و قیام شعر رمضان الفصل الاول پہلا باب حضور علیہ سلام کے رمضان شریف کے قیام کے بارے میں حضرت پہلی فصل حضرت زیادہ بن ثابت انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذہ حجرتن فی المسجد من اسیرن اسی سے یہ پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے رمضان شریف میں باقیدہ چٹائی بچھائی حجرہ بنایا نماز تراوی کے لئے خاص طور پر نماز تراوی کے لئے آپ نے چٹائی بچھائی اور حجرہ بنایا اس حجرے میں یعنی چٹائی پر آپ نے تین دن تک صحابہ اکرام کو نماز تراوی پڑھائی ہے اب وہ رکعتیں کتنی ہیں وہ آگے آئیں گے اس حدیث میں رکعتوں کی تعداد نہیں ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذہ حجرتن فی المسجدیں کہ بے شک حضور علیہ السلام نے مسجد میں ایک حجرہ بنایا من اسیرن چٹائی رکھ کر فصلہ فیہ لیالی اور آپ نے اس میں نمازیں پڑھائیں حتی ارتماع علیہ ناسن یہاں تک کہ لوگ جمع ہو گئے صحابہ اکرام جمع ہو گئے یعنی حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی پہلے دن چند صحابہ کو پتا چلا انہوں نے پڑھی اب انہوں نے آگے باقی صحابہ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی رمضان شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں نماز تراوی پڑھا رہے ہیں دوسرے دن تعداد زیادہ ہو گئی تیسرے دن اور صحابہ کو پتا چلا تو تعداد بڑھ گئی جہاں تو ہمارے ہاں تو ہر دوسرے تیسے دن کم ہوتی ہے جب بڑھ گئی تعداد چوتھے دن حضور علیہ السلام اجڑے میں رہے آپ بار نہیں نکلے ان کی نماز ان کو نماز پڑھانے کے لئے انہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز پڑھانے کی آواز کو گم پایا اور یہ گمان کیا کہ وہ سو گئے ہیں روی علیہ السلام سو رہے ہیں صحابہ نے یہ گمان کیا اور بعض صحابہ خاستے تھے جیسے امام تخیاد میں بیٹھا ہو نہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو پیچھے لوگ خاص نہ شروع کر دیتے ہیں تو بعض صحابہ خاستے تھے خاستے اس لئے تھے کہ تاکہ اللہ کے نبی کا حرصے نکلیں ہمیں نماز پڑھائیں تو حضور علیہ السلام جب بار ہے تو آپ نے فرمایا میں تو دیکھ رہا تھا تمہیں جو کچھ تم کر رہے تھے مجھ سے تو چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا میں نکلا اس لئے نہیں کہ اگر میں آج بھی نکل کر تمہیں نماز پڑھاتا اور لگتار پڑھاتا تو مجھے خوف تھا کہ تم پر فرض ہو جاتی یہ الفاظ ہیں موجود ہیں حتی خشیدو ان یکتبہ علیکم یہاں تک مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فضل ہو جائے ولو کتبہ علیکم سنت ہے تو تم نہیں پڑھ سکتے ہو دو لکاتوں کے بعد لیڑ جاتے ہو پیچھے یا بشاب آ جاتا ہے اگر فرض ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے معبو فرماتے ہیں ولو کتبہ علیکم ما کم تم بھی اگر تم پر فرض ہو جاتی تو تم پھر نہ کھڑے ہو سکتے اس کے لئے پھر فرض ادا کرنے کے لئے تمہیں لازمی آنا پڑتا اور پھر تمہارے لئے مشکت ہو جاتی کتنے رحیم نبی ہیں دیکھیں کتنا امت پر مربان رسول ہے اس خوف سے حضور علیہ السلام نے لگتار تین دنوں کے بعد نہیں پڑھائی کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے اگر فرض ہو گئی تو پھر امت کے لئے مشکت ہو گی کیونکہ آپ کی نگاہ تھی اس امت پر بھی جو میری اور آپ جیسی بھی ہے صحابہ اکرام تو پڑھ لیتے لیکن ہم کیسے پڑھتے فرض ہو جاتی تھے ایک مہنہ پھر علیہ حنا میں ساڑھے ترائے چھٹی ہو گئے جب چھپیس دن آنا ہوتا ہے وہ باقیدگی سے ہم نہیں آ سکتے تو سارا سال اگر پڑھنی پڑتی تو پھر کیسے ہوتا ہے جا سارا میں ہم فرض ہو کر سمجھ کے پڑھنی پڑھتے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ولو کتب علیکم ما کن تم بھی اگر تم پر فرض ہو جاتی تو تم کھڑے نہ ہوتے لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ اب نہ پڑھا کرو یہ حکم پھر بھی نہیں ہے بلکہ حکم یہ ہے فَسَلُّوْ اَيُّوْا نَّاسُ فِي بُجُوتِكُمْ اے لوگو نمازِ تراؤی پڑھو لیکن گھر میں پڑھا کرو فَسَلُّوْ اَيُّوْا نَّاسُ فِي بُجُوتِكُمْ پڑھو اسے اے لوگو اپنے گھروں میں فَنَا اَفْضَلَ صَلَاطُ الْمَرِفِي بَيْتِهِ اِلَّا الصَّلَاطِ الْمَكْتُوبَةِ بندے کی افضل نماز گھر میں ہوتی ہے سوا فرض نماز کے کہ فرض نماز مسجد میں افضل ہوتی ہے نوافل اور سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہوتی ہے آج بھی مسئلہ یہ ہے آج بھی بھائی مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ آپ سے قرآن ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے نماز ترابی اور پوری نماز ترابی میں خود قرآن مجید پڑھے اگر کسی جگہ سنانے کا موقع نہیں ملتا تو یہ نہیں ہے کہ پھر وہ رمضان میں ترابی نہ پڑھے مجھے جگہ نہیں ملی ہے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز ترابی پڑھے اور خود پورا قرآن مجید اس میں سنائے اگر اور کوئی نہیں ہے پیچھے تو اپنے آپ کو سنائے اور اگر پیچھے کوئی اور ہے تو اپنے کار کے افراد کو کھڑا کر لے ان کو سنائے یہ آج بھی مسئلہ موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے منع پھر بھی نہیں کیا کہتے ہیں جی یہ تو ثابتی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے نہیں پڑھی حضیر کے الفاظ لیکن دو قسم کی حدیث تین قسمت کی حدیثیں ہوتی ہیں فیلی کولی اور تقریری تو فیل آپ کا تین دن تک ثابت ہے جماعت کے ساتھ آپ نے صحابہ کو پڑھایا کولی آپ کا کہا ہے کہ آپ نے فرمایا فسلوا یو انناس لوگو یہ نماز پڑھو چھوڑو نہیں آپ اس کو گھر میں پڑھو کیونکہ بہترین گھر میں نماز ہوتی ہے نفل سوائے فرض نماز کے باقی ساری نمازیں گھر میں بہترین ہوتی ہیں امزل ہوتی ہیں فرض نماز کے لیے مسٹد میں آؤ جب فرض پڑھ چکو تو نماز ترابی گھر میں جا کر پڑھو تو یہ پہلی دریر آپ کے پاس بانگی آپ اس کو لکھ لیں دیں جی پڑھ سکنا اگر تو جماعت کرا رہا نماز ترابی نہیں بھی تھی پھر بہتر بھی جماعت کرا دیا فرض نہیں بھی کرا سکنا لیکن فرض نماز مسٹد پڑھنا افضل افضلیت تو رہا ہے ویسی نا نماز تو ہو ویسا دلیل نمبر ایک لکھیں جی اس مسئلے پر دلیل نمبر ایک مشکاتریف یہی دلیل جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیے ابھی مشکاتریف صفحہ نمبر ایک سو چودہ فصل اول باب و قیام شاہ رمضان یہ جہاں پہ جو لکھا ہوا ہے دوسرا حوالہ بکی شریف بکی شریف نہیں ہے بیک ہی ہے اب سارے لکیر کے فقیر ہیں جن جن کے پاس جی لکھا ہوا ہے وہ اپنا دلست کار لے مشکاتریف صفحہ نمبر ایک سو چودہ فصل اول باب و قیام شاہ رمضان حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مسجد نبی میں چٹائی بچھا کر دو دنوں تک صحابہ اکرام کو نماز ترابی پڑھائی یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی تو تیسرے دن حضور علیہ السلام انہیں نماز ترابی پڑھانے کے لیے تیسرے دن حضور علیہ السلام انہیں نماز ترابی پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف ڈل آئے تو صحابہ یہ سمجھے تو صحابہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام سو گئے ہیں انہوں نے خاصنا شروع کر دیا تاکہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں تاکہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں پھر حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائیں مسجد میں تشریف لائیں اور صحابہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے جو تم انتظار کر رہے تھے نماز کے لئے لیکن نکلا اس لئے نہیں مجھے ڈر ہوا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے اچھا وَلَوْ قُطِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُمْ تُمْ بِهِ کُمْ تُمْ پر یہ عاشیہ نکل کرتے ہیں صاحبِ مشکات یہ بھی سن لے کہتے ہیں مَا كُمْ تُمْ بِهِ وَلَمْ تُتِيقُوا بِلْجَمَاتِي حضور علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ تم کھڑے نہ ہو سکو گے تو مانا یہ ہوگا کہ تم جماعت کی طاقت نہ رکھو گے کُلُّكُمْ جَاجِدُكُمْ تم میں سے ہر ایک آجز آجے گا نماز کے ساتھ پڑھنے میں وَفِيِ بِعَانُ رَعْفَتِ الْعُمَّتِهِ اس میں حضور علیہ السلام کا اپنی امت پر مربانی کا بیان ہے کہ کتنے مربان تھے حضور علیہ السلام اپنی امت کے لئے کہ آپ نے امت کی اس تقاوت کو بھی محسوس کرتے ہوئے ان سے یہ تقاوت دور کر دی اور اسی میں دلیل اَلَا عَنَّ تَرَاوِيَ سُنَّتُ جَمَاتٍ وَإِنفْرَادٍ اسی میں یہ دلیل ہے کہ نماز تراوی پڑھنا جماعت کے ساتھ بھی سنت ہے اور اکیلے پڑھنا بھی سنت ہے ہر دونوں صورتوں میں سنت ہے وَلَا عَفْضَلُ فِي عَادِنَا الْجَمَاتُ اور آگے وہ نکل کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں افضل جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے کیوں؟ لِقَسْلِ النَّاس کیونکہ لوگ سست ہیں اگر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو گھروں میں نہیں پڑھیں گے اکیلے نہیں پڑھیں گے تو لہٰذا جماعت کے ساتھ پڑھنا اس دور میں افضل ہے قَالَ النَّبِي نبی فرماتے ہیں اَلَا عَنَّا الْجَمَاتَ فِي عَافْضَلُو بَلْ عَدَّهَ بَعْضَهُمْ اجْمَاتِ سِعَابَتِ امامِ نبی فرماتے ہیں کہ صحیح ہے صحابہ کا اتفاق ہے اس بار کہ جماعت کے ساتھ نمازِ تروازی تراوی پڑھنا افضل ہے بلکہ بعضوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ اجمَاتِ سِعَابَا ہے اوپر اس کے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے وَيَنَّا مَا الْحَمْجَامُرْ بِعَابُ بَقْرَ حاں اب یہ اتراز کیا جائیں کہ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیوں نہیں اپنے دور خلافت میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ان کے دور خلافت میں کیوں نہیں پڑھی گئی اس کا جواب امامِ نبی دیتے ہیں یا اسی جگہ پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس لیے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا یا آپ کے دور میں نہیں پڑھی گئی کیونکہ آپ باقی امور کی طرف زیادہ مشہور تھے آپ نے جب خلافت سنبھالی تو بہت سے مسائل تھے اعتداد ہے یہ زکاة والا فطرہ بھی جنہوں نے زکاة کے مرتبی معنین پیدا ہو گئے تھے اسی طرح سے ختم نبوت والا معاملہ چھوٹے ودائی نبوت پیدا ہو گئے تھے تو آپ ادھر توجہ دیتے رہے جس کی وجہ سے اس سنت کام کی طرف آپ نے توجہ نہ دی یہ وجہ تھی پھر حضرت عمر فاروق ندیلہ تعالیٰ کے دور میں تو باقی ادھر شروع ہوگی جماعت کے ساتھ یہ اجماعی سے عبا ہوگی اس بات پر تو یہ عاشق اندر موجود ہے جو میں نے آپ کو عقیدے میں لکھایا تھا لینہ اکانا مشغولاً بیماہ و آم منہ و قضالک عمر فی عوائل خلافتی اور اسی طرح عمر فاروق ندیلہ تعالیٰ اپنے خلافت کے ابتداع میں بھی عام امور کی طرف متوجہ تھے جو اس سے زیادہ عام تھے اس لیے جماعت کے ساتھ باقی ادھر اس وقت پہلے نہیں شروع ہوئی تو بعد میں انہوں نے شروع کر دی اور یہ حوالہ ہے مرکات کا مرکات شرع مشکات آج ہی لکھ لیا ترجمہ کیا لکھا ہے اگر فرض ہو گئی تو تم نہ پڑ سکو گے اگر فرض ہو گئی تو تم نہ پڑ سکو گے تو اے لوگو گھروں میں نماز دے پڑا کرو اے لوگو گھروں میں تم نماز پڑا کرو بے شک افضل نماز آدمی کی گھر میں ہے افضل نماز آدمی کی گھر میں ہے سوا فرض نماز کے فرض نماز میں افضلیت مسجد میں ہے اس کے علاوہ باقی نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے مشکات شریف نشرت تک نہ ہو جائے جی میں تعدیس لکا چڑی نا حوالہ میں دے چڑیا اسی نے تعدمہ اکم تم نے تعدمہ اشیط آکھے نا مشکات شریف کھول کے نا یہ ادیس جڑا صفحہ میں لکھایا اکڑ سو اس نے اکم تم ہوتے لکھے ہوئے نمبر دو نمبر ترہ نمبر چار اوہ سائیڈ چیہ اشیط آکھ سو نوٹنا پڑ سو تسارہ لکھے ہو پانچ نمبر بلکہ ستہ ساتھوں بھی داستے ہیں ما کم تم پانچ نمبر ہے سفہ نمبر دسا ایک سو چودہ حدیث ہی ایک سو چودہ چیہ سب نمبر بھی ایک سو چودہ ہیں جیسے نے وئی آئی نے ان سے کل پتہ کر کے ان فرشت کے کل ہوئی کال پھر جیسے وئی آنے کی اچھا اسی جگہ ایک اور بھی حدیث ہے وہ ذرا سن لیں لکھنا نہیں ہے اس کو اسی کی تفصیل میں یہ راویہ حضرت ابوزار رضی اللہ تعالیٰ فصل ثانی میں ہے فرماتے ہیں کہ ابھی ذرا کار سمنا مہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے روزے رکھے حضور علیہ السلام کے ساتھ فلم جکم بنا شیعہ من الشار تو پورا مہنہ آپ نے ہمیں کوئی رمضان شریف میں علیدہ کوئی نماز جو رمضان شریف کے خاص خاص ہو جیسے نماز ترابی ایسی کوئی نماز نہیں پڑھائی فلم جکم بنا شیعہ من الشار تو کوئی نماز ہمیں نہیں پڑھائی پورا مہنہ حتی باقیہ سبہ جہاں تک کہ جب تیسویں رات آئی رمضان شریف کے سات دن باقی رہ گئے فقام بنا حتی حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی جہاں تک کہ تیسرا حصہ رات کا چلا گیا لمبی نماز پڑھائی فلمہ کارت سادہ ستو اب جب چھے دن باقی چوبیسویں کو پھر حضور علیہ السلام نے نہیں پڑھائی لم جکم بنا ہمیں کوئی نماز نہیں پڑھائی فلمہ کارت الحامستو پچیسویں کو پھر حضور علیہ السلام کامہ بنا کھڑے ہوئیے ہمارے ساتھ جنہیں ہمیں نماز پڑھائی حتیہ جہاں تک کہ نصف رات تلی گئی اتنی لمبی نماز پڑھائی فقلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو نفلتنا اگر آپ آج کی رات تھوڑا لمبا قیام کرتے اور بھی قیام کرتے فقالا انہ رجل علیہ السلام آل الماء میں حتیہ انصرفہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ جب امام کے ساتھ بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو امام نماز پڑھا لیتا ہے پھرتا ہے سلام پھرتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے ساری رات کڑے ہونے کی پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے نماز تراویی امام کے ساتھ پڑھو جب پوری پڑھ لوگے امام سلام پھیڑ جائے گا تو تمہارے لیے ساری رات کا سواب لکھ دیا جائے گا جہاں پہ حدیث کے الفاظ ہیں پھر جب چوبیس میں آئی یعنی آگے چھبیس میں رات آئی تو حضور علیہ السلام نہیں کھڑے ہوئی ہے پھر اب آگے راوی فرماتے ہیں جب تین دن رہ گئے ستہ اس میں رات آگئی جمع آلہ ونساء آلہ ونساء تو حضور علیہ السلام نے اپنے کاروالوں کو اپنے عورتوں کو بھی مسجد میں جمع کیا وَنْنَاسَ اور لوگوں کو جمع کیا فَقَامَ بِنَا آپ نے ہمیں نماز پڑھانا شروع کی حَتَّى خَشِنَا اَنْ يَفُوتَنَ الْفَلَاخِ ہمیں خوف ہو گیا کہ آٹھ تو ہماری فلاخ ہی فوت ہو جائے گی اتنی لمبی نماز پڑھائی تو صحابی سے پوچھا گیا وَمَلْفَلَاخِ فلاخ سے کیا مراد ہے قَالَ السَّحُورُ فرمائے فلاخ سے مراد ہے سیری کہ اتنی لمبی حضور علیہ السلام نے ستہ اس وی کو نماز پڑھائی تو ہمیں خوف ہو گیا کہ سیری ہی فوت نہ ہو جائے تو یہ آٹھ رکاتیں نہیں تھیں اور سیری فوت ہونا بھی اس میں چہہ پینا اگر تھا تو چہہ تو سیری میں ہم پی لیتے ہیں سیری ہی ہوتی ہے تو اس سے پتہ جلا کہ چہہ کا بھی اس وقت تک کوئی رواج نہیں تھا حضور علیہ السلام کے دور میں اور وہ آٹھ رکات نہیں تھی یہ نماز ترابی کیونکہ رکات نہیں ہے جہاں پہ اس کے لیے میں نے اوپر آپ کو دلیل نکر کرا دیا ہے تو یہ حضور علیہ السلام کا تین دن پڑھانا ثابت ہے رمضان شریف میں اور یہ ایک خاص رمضان شریف کی نماز ہے اب اس میں کتنی رکاتیں پڑھائیں وہ رکاتیں آپ دوسری دلیلوں سے نکالیں گے دوسری حادیثیں مبارکہ سے آپ کو پتہ جلے گا تو یہ ایک حوالہ ہو گیا حوالہ نمبر دو تین دی شریف جی چامیت تین دی کالہ تک کدھتک کی آگئے اب یہ دوسری سیاہ ستہ کی کتاب ہے تین دی شریف اس کا باب السوم جلد اول صفحہ نمبر 166 باب ماجا فی قیام اشار رمضان میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نماز ترابی کا جس باب میں تذکرہ ہوگا اس باب کا عنوان ہوگا باب ماجا فی قیام اشار رمضان اب یہاں پہ باب ماجا فی قیام اشار رمضان میں نماز ترابی ہے اور وہی جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی وہی حدیث یہاں پہ بھی بیان کرتے ہیں امام ترمزی ساری حدیث وہی ہے اب آگے امام ترمزی کا ایک قائدہ ہے کہ جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس حدیث پہ جرہ کرتے ہیں پھر اس حدیث سے جو مسئلے نکلتے ہیں اس پہ باس کرتے ہیں تو جہاں پہ اس حدیث پہ تو کہ میں حدیث ساری سنا چکا ہوں دوبارہ سنانے وقت کا ضیائع ہوگا تو صرف ان کا آگے جرہ جو کیا انہوں نے جو حشیہ لکھا ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں قائد ابو عیسیٰ ہادہ حدیث حسن صحیح امام ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو حضور علیہ السلام نے تین راتوں تک صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی آخری جو نماز پڑھائی تھی آپ نے ستائیسویں کو پڑھائی تھی امام ترمزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے و اختلف آل العلم فی قیام رمضان اب امام ترمزی جہاں ترمزی شریف میں وہ نماز رمضان کی یعنی تراوی کی تعداد کو جہاں پہ بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ تین دن تک پہلے دن نصف رات تیسرے دن دوسرا حصہ رات کا دو اصے تیسرے دن سے ابھی فرماتے ہیں ابو ذرہ دیلت اللہ ہمیں خوف ہو گیا کہ کہیں فلاخ نفوت ہو جائے سہری نفوت ہو جائے تو یہ تین دن جو نماز پڑھائی تھی تو حضور علیہ السلام نے کتنے رکاتیں پڑھائی تھی امام ترمزی اس پر باس کرتے ہیں تو ان کی باس ذرا سنئیے فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہے حضور علیہ السلام کے قیام رمضان کے بارے میں بعض یہ کہتے ہیں انہوں نے شروع باڑ سے کی ہی نہیں ہے انہوں نے شروع کیا اکتالیس رکاتوں سے کہتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اکتالیس رکاتیں پڑھائی تھی محل وطرے وطر کے ساتھ تو اگر ایک رکات وطر ثابت کیا جائے تو پھر چالیس رکاتیں نماز اترابی بڑھتی ہیں اگر تین رکات وطر ثابت کیا جائے تو پھر اٹھتیس رکاتیں بنتی ہیں تو لمبے قول کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں پہلا قول جو امام ترمدی نے نقل کیا ہے وہ تو یہ ہے کہیں جو سلی اخدا مہربہ ہی نے رکاتاً محل وطرے اکتالیس رکاتیں وطر کے ساتھ وہ ہوا قول آل المدینہ اور کہتے ہیں یہ مدینہ شریف والوں کا قول ہے بڑے بڑے نارے لگائیں مدینہ 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 ہم کیوں کہتے ہیں مدینہ کیونکہ وہاں پہ اکتالیس رکاتیں ہوتی ہیں امام ترمزی فرماتے ہیں میرے زمانے تک مدینہ شریف میں اکتالیس رکاتیں نماز ترابی وطروں کے ساتھ پڑا جاتی تھی عمل اوپر اسی کے ہے ندیق اہل مدینہ کے اب تخصیص کر دی امام ترمزی نے بھی امام ترمزی نے بھی ہمارے لیے وہ کہتے ہیں لیکن اہل علم کا اکثر اہل علم کا اب یہ اہل علم بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اس کا مددب ہے کہ جو اس سے کم رکاتے پڑتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہے وہ اہل جائل ہے اکثر اہل علم کا اوپر اس کے گئے ہیں یعنی اکثر اہل علم نماز ترابی کی تعداد رکات کے بارے میں گئے ہیں ان حدیثوں کی طرف جو رویتیں کی گئی ہیں کس کس سے علی عمر جلیل قدر صحابہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وغیرہما ان دونوں کے علاوہ صحابہ اکرام سے منہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے صحابہ سے اور وہ ہے اشریر رکاتن کتنے رکاتیں ہیں بیس تو بیس رکات نماز ترابی کس سے روایت کی گئی ہے حضرت علی حضرت عمر فاروق اور ان کے علاوہ سے عباس ہے اب جو آٹھ رکات نماز ترابی آپ کو کہنا تو وہ کس کی مخاربت کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سے عباس کے جن سے روایت ہے کہ بیس رکات نماز ترابی ہے وہ قول صوفیان سوری اب احمہ میں صوفیان سوری ابن مبارک شافی کا وقال شافی وہاں کا ذات رکت بے بلد ناب مکہ تن امام شافی کو فرماتے اسی طرح ہم نے اپنے شہروں میں یعنی مکہ میں پایا جو سل لونہ شرین رکاتن کہ وہاں بیس رکاتیں پڑا کرتے تھے تو نماز ترابی کتنی ہو گئی بیس رکات یہ حدیث آپ کے پاس آگئی ترمدی شریف کے حوالے سے اب دلیل نمبر دو دو جی حدیث نوٹ کر لیں دلیل نمبر دو جی ترمدی شریف جلد اول صفحہ نمبر ایک سو چھاسٹھ بابو ما جا افی قیام شاہر رمضان حضرت ابو ذار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو ذار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے آپ نے ہمیں رات کو کوئی نماز نہیں پڑھائی آپ نے ہمیں رات کو کوئی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ دن باقی رہ گئے یہاں تک کہ رمضان کے ساتھ دن باقی رہ گئے تو آپ نے رات کو نماز پڑھائی رات کے تیسرے سے تک رات کے تیسرے سے تک اس کے بعد آپ نے چوبیسویں رات کا قیام نہیں فرمایا اس کے بعد آپ نے چوبیسویں رات کا قیام نہیں فرمایا یعنی اگلی رات آپ نے پھر نماز نہیں پڑھائی جب رمضان کے پانچ دن رہ گئے تو آپ نے پھر نماز پڑھائی جب رمضان کے پانچ دن رہ گئے تو آپ نے پھر نماز پڑھائی آپ کا قیام نصف رات تک گیا آپ کا قیام نصف رات تک گیا پھر اگلی رات آپ نے نماز نہیں پڑھائی پھر اگلی رات نماز نہیں پڑھائی پھر رمضان کے تین دن رہ گئے مغربل ایک ہفتہ پہلے میرے پاس اشنانباد سے ایک میسج آیا تھا اس سوال کا جواب دے تو اس میں ویڈیو پہلے پہ جیوی تھی اس کی غامدی کی کسی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ یہ ترابی تو ہے ہی کوئی چیز نہیں اور اس کی ویڈیو میں جواب میں میں نے وہ ساری پوری تفسیر اس میں حیسٹ کے ذریعے دے دی ہے اس میں اس کی باتوں میں اتضاد تھا وہ جو باتیں کہا رہا تھا اس کی باتوں کے اندر اتضاد تھا کبھی کہتا ہے یہ نماز ہی کوئی نہیں ہے کبھی کہتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی کا دور ہے پیسوں کے دریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یہ کہ اتنی واضح حدیث ہونے کے باوجود میں نے سمتا کہ تنمدی شریف میں اتنی واضح حدیث موجود ہے جس میں باقیدہ یہ امام تنمدی نے لکھ دیا ہے کہ مدینہ شریف میں اکتالیس رکاتیں پڑھا جاتی تھی وطر کے ساتھ اور مکہ شریف میں بیس رکاتیں پڑھی جاتی بغیر وطروں کے اور اس پر دلیل بھی انہوں نے دی کہ اس بیس رکاتوں والی روایتیں جو ہیں وہ حضرت عمرہ فاروق رضی رہتن ان سے روایت ہیں حضرت عمرہ فاروق رضی رہتن انہوں پر جرہ کی جا سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ انہوں سے روایتیں ان پر جرہ کی جا سکتی ہے ان کی روایتیں بیس نماز جترہ بھی رکات تو پھر اس پر باس کرنے کی تو میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں رہتی ہاں یہ لکھے کیا لکھا ہے جب ترمزان شریف کے تین دن رہ گئے تو پھر آپ نے اپنی ازواج متعارات اور گھر والوں کو بھی جمع کیا اور شعب اکرام کو بھی جمع کیا گھر والوں کو علواج متعارات کو اور شعب اکرام کو جمع کیا اور اتنی لمبی نماز پڑھائی اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ صحابی اقرابی فرماتے ہیں ہمیں سہری کے فوت ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا اتنی لمبی نماز پڑھائی راوی فرماتے ہیں کہ ہمیں سہری کے فوت ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا امام تنزی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور فرماتے ہیں کہ نماز ترابی کی تعداد رکعات کے بارے میں نماز ترابی کی تعداد رکعات کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اہل علم کا اختلاف ہے اہل علم کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ تعداد تعداد نماز تعداد رکعات نماز ترابی وطروں کے ساتھ اکتالیس رکعات ہے وطروں کے ساتھ اکتالیس رکعات ہے اور وہ قول ہے اہل مدینہ کا اور وہ قول ہے اہل مدینہ کا امام تمزی فرماتے کہ اکثر اہل علم اکثر اہل علم تعداد رکعات ترابی میں گئے ہیں اس قول کی طرف جو قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المتدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحاب اکرام کی روایات سے نکالا گیا ہے روایات سے لیا گیا ہے اور دیگر صحاب اکرام کی روایات سے لیا گیا ہے اور وہ قول ہے بیس رکعات نماز ترابی کا کسی جگہ جہاں پہ آٹھ نہیں لکھا گیا دو ایک قول ہے ایک تالیس رکعات اور وہ اہل مجینہ کا ہے لیکن اس پر اکثر اہل علم نہیں ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی روایت نہیں ہے اور ایک قول ہے بیس رکعات نماز ترابی کا جس پر اور بھی حضیثیں ہیں جن کے راوی حضرت عمر فاروق اور صحاب اکرام میں ان میں سے ایک دوہ آپ کو لکھا دیتا ہوں امام تنظی فرماتے ہیں کہ احمہ میں سے سفیان سوری ابن مبارک اور امام شافی بھی اسی قول کو پکڑتے ہیں کہ رمضان شریف میں نماز ترابی بیس رکات سنت موقدہ ہے یہ تو حضیثیں ہوگی آپ کے سامنے سیاء ستہ سے پہلی اگرچہ میں نے آپ کے سامنے مشکات شریف سے رکھی لیکن وہ دونوں میں موجود ہے بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں بھی اور دوسری حضیث میں نے آپ کے سامنے رکھی نماز ترابی کی تعداد رکات کے بارے میں واضح طور پر ترندی شریف کے الفاظ ہیں کہ دو ہی قول ہیں تعداد رکات کے بارے میں حضور علیہ سلام کے اپنے پڑھنے میں تعداد رکات نہیں تھی دونوں حدیثوں میں لیکن اس حدیث کے اندر امام ترندی فرماتے لیکن اس پر زیادہ عمل نہیں ہے زیادہ عمل اور اکثر اہل علم کے نزدی جو قول ہے وہ بیس رکات نماز ترابی کا ہے اور یہ اس کا دلائل اور بھی ہیں اس پر کے ثبوت کے لئے حضرت علی المرتضی رضی روی 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 اس ہی پر اہمہ کا اتفاق بھی ہوگیا صفیان سوری ابن مبارک اور شافی یہ سارا میں نے آپ کو لکھا دیا اب دلیل نمبر تین کی طرف آئیں تھی یہ میرے پاس کتاب ہے مات تعلیق الحسن و تعلیق تعلیق درس نظامی کے نظام میں یہ اثار السن ان حدیث کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو ایک کتاب الس یہ صفحہ نمبر ہے دو سو ایک یہ باب بندہ ہو ہے اس میں انہوں نے باب بندے سب تحضیح سے جمع گئے اچھا یہ اوپر باب پہلے انہوں نے بندہ ہے اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ آٹھ رکات ہے بے اک سر باب زیادہ اچھا اس میں جو حدیث پیش کرتے ہیں جو درہ پہلے یہ بھی سن لے کہ اس میں بھی وہ کہتے ہیں آٹھ رکات نہیں ہے بلکہ آٹھ رکات سے زیادہ ہیں وہ حدیث یہ ہے فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جیتا کہ جب نماز ترابی پڑھی جاتی تو یوں ہوتا کہ کبھی کاری صاحب ترابی پڑھانے والے پوری سورہ بکرہ کو آٹھ رکات میں پڑھتے تھے پوری سورہ بکرہ ڈھائی پارے آٹھ رکات میں ختم کرتے تھے اب اس میں یہ نہیں ثابت ہو گیا کہ آٹھ رکات ہی تھی وہ کہتے سورہ بکرہ آٹھ رکات میں پڑھتے تھے اور اگر کبھی وہ تھوڑی مربانے کر دیتے پچھلوں پر بارہ رکات میں ختم کرتے تو پچھلے بھی اچھے تھے وہ کہتے تھے سمجھے تھے کہ آج امام نے ہلکی نمال پڑھائی ہے تو اس میں بھی انہوں نے آگے کہا کہ یہ آٹھ رکات نہیں ہے ہاں ان کا قول بیان کیا کہ اس وقت لوگ قرآن مجید سننے پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے تو قاری صاحب اگر پوری ڈھائی پارے آٹھ رکات میں پڑھتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ تو اچھی پڑھ رہے لیکن اگر وہ بارہ رکات میں ڈھائی پارے پڑھتے تو لوگ کہتے انہوں نے ہلکی نماز پڑھا دی ہے اس میں بھی آٹھ نہیں ہے یہ عدیس اب نیچے باب نماز ترابی کے بارے میں بیس رکات جہاں نہیں کہ بیس رکات سے کم ہے جہاں پورا باب یہ باندہ ہے کہ نماز ترابی بیس رکات ہے اب عدیس آئے سنیے راوی فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے ہوا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقادہ زیرہ جماعت کے ساتھ آپ کے زمانے میں رہ جو ہمیں پہلے آپ کو نقر کرا کہ فرماتے ہیں فیشار رمضان اب عشرین رکات رمضان شریف کے مہینے میں بیس رکات نماز ترابی باقیدہ ہم پڑھا کرتے تھے اور جو استاد ہوتا پڑھانے والا جو آفد ہوتا جو کاری ہوتا وہ دو سو آیتیں پڑھا کرتا تھا اور حالت لوگوں کی یہ ہوتی کہ بڑھیوں پر ٹیکے لگایا کرتے تھے اس سے مطلب جو سلمان صاحب بیٹھ جاتے ہیں یا اسماعیل صاحب تو یہ سنت ہے اس وقت کیونکہ ان کے پاس چھڑیاں تو ہوتی نہیں کہ ٹیکے لگائیں شکر نہیں ہے ورنہ یہ ایک دوسرے کو مارنے شروع کر دیتے ہیں فی آز عثمان بن حضرت عمر فاروق کے دور میں تو ٹیک نہیں لگاتے کیونکہ آپ تو سخت کیا کرتے تھے کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں لوگ تکیا لگایا کرتے تھے ٹیکے لگایا کرتے تھے اپنے چھڑیوں پر من شد تل قیام لمبے قیام کی وجہ سے لمبے قیام کی وجہ سے سخت قیام کی وجہ سے حضرت علیہ سرات وآلہ کے دور میں کیونکہ کاری زیادہ قرات کیا کرتے تھے لمبی قرات کیا کرتے تھے لمبی رکعت پڑھایا کرتے تھے تو لوگ ثقاوٹ کی وجہ سے ٹیک لگا لیا کرتے اپنی چھڑیوں کے ساتھ لیکن نماز کی تعداد رکعت اس وقت بھی بیس ہوا کرتے تھے نماز ترابی بیس رکعت ہوتی ہیں یہ اب حدیث نورٹ کر لیں دریر نمبر تین آثار السنن آثار السنن کتاب السلاة باب فترابی بیش رین رکعت باب فترابی بیش رین رکعت صفحہ نمبر دو سو ایک یہ مکتبہ اکانیہ کا صفحہ نمبر دو سو ایک ہے مکتبہ اکانیہ ٹی بی اسطار روڈ ملتان حضرت سائب بن جزید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں سائب سین الف حمزہ بے سائب بن جزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں رمضان شریف کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں رمضان شریف کے مہینے میں بیس رکعت نماز تناوی پڑھا کرتے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور میں بھی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور میں بھی بیس رکعت نماز تناوی پڑھا کرتے تھے اور شدت یا شدت کو چھوڑ دیں لمبے قیام کی وجہ سے کاری کے لمبے قیام کی وجہ سے لوگ اپنے چھڑیوں پر ٹیک لگایا کرتے تھے کتنی تلیل ہو گئے تین جی تلیل نمبر چار جی اسی مسئلے پر نماز تراوی بیس رکعت ہے یہی کتاب اب اسی کتاب سے میں چند حوال جات آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں یہی کتاب اثار سنت صفحہ نمبر دو سو تین ہے کتاب السلات باب کون سا باب نے کہا تھا پہلے باب ان فتر آوی بیش رکعت ات یخ یع بن سہید روایت کرتے ہیں یہ حدیث کچھ جو ہے پہلے سن لیں پھر اس کو نقل کرنا آسان ہوگا یخیہ بن سعید انہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہ امار رجل سلی بھی ایک مرد کو حکم دیا کہ وہ انہیں نماز پڑھا نماز تراوی بیس رکعت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اگر حکم دے دیا آپ کے حکم پر بیس عقاد نماز تراوی پڑھائی گئی تو یہ سنت ہونے کے لئے کافی ہے ان کی اقتداء ہمارے لئے لازم ہے جخیہ بن سعید فرماتے ہیں کہ بے شک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے اور وہ مرد ان کا نام آگے حدیثوں میں آئے گا وہ مرد بھی اور نہیں تھے عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے حکم دیا ایک مرد کو کہ وہ لوگوں کو بیس رقعات نماز تراوی پڑھائے دلیل نمبر جی دلیل نمبر چار یہی کتاب یہی اوالہ یہی صفحہ دلیل نمبر پانچ یہی کتاب صفحہ نمبر دوسو تین پاپ بھی یہی ہے اس حدیث کو بھی پہلے سن لیں یخیہ عبدالعزیز بن رفی قال قان عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ یسلی بن ناس فی رمضان بھی مدینہ حشرین رکعت مجوت رو بس اللہ سن کہ عبدالعزیز بن رفی فرماتے ہیں کہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں امامت قرائے کرتے تھے رمضان شریف میں نماز تراوی کی اور وہ بیس رکعتیں پڑھایا کرتے تھے اور تین وطر پڑھایا کرتے رفی فرماتے ہیں عبدالعزیز بن رفی فرماتے ہیں ابن عبی عبی بن قاب رضی اللہ تعالی رمضان شریف میں مدینہ پاک میں بیس رکعت تراوی اور تین وطر پڑھایا کرتے تھے مدینہ ایک اور حوالہ نوٹ کریں جی بیک کی شریف یہ وہ جو اس دن سوال بھی ہوا تھا اس کے جواب میں بھی میں نے آپ کو یہ حدیث اس دن بھی سنائی تھی کہ حضرت علی المتظار حضرت عنہ کے اپنے دور خلافت میں نماز ترابی بیس رکات ہی ہوا کرتی تھی لیکن نماز ترابی حضرت علی المتظار حضرت عنہ خود نہیں پڑھایا کرتے تھے نماز ترابی وہی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے اور حضرت علی المتظار حضرت عنہ فرض اور وطر خود پڑھایا کرتے تھے وطر آپ پڑھایا کرتے تھے آپ کا وطر پڑھانا بھی حضیث کے ذریعے ثابت ہے اور فرض پڑھانا بھی ثابت ہے اور آپ کے دور خلافت میں اور عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کا بیس وقت نماز ترابی پڑھانا بھی ثابت ہے اسی حدیث کے اندر جس سے جب بیقی شریف میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں اور پوری حدیث پڑھ کے سنا سکوں تو صرف اس کا ترجمہ نوٹ کھال لیں عبداللہ حضرت بیقی شریف میں آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانے خلافت میں حکم دیا اپنے زمانے خلافت میں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکا ترابی پڑھائیں کہ وہ لوگوں کو بیس رکا ترابی پڑھائیں اور خود علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیس رکا ترابی پڑھائیں پھر حوالہ کتاب اثار السنن کتاب السلات اثار السنن جو اس سے پہلے میں نے حوالیا اسی باب میں سے صفحہ نمبر دو سو چار سعید بن عبید حضرت علی بن عربیہ سے روایت کرتے ہیں اچھا ترابی نکلا ہے ترابیہ سے ترابیہ کہتے ہیں رات لینا سکون لینا ترابی کو ترابی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر چار رکاہت کے بعد سکون لیا جاتا ہے تھوڑی دیر ارام کیا جاتا ہے کہ چار رکاہتیں پڑھتے ہوئے جو تھکاوٹ ہو گیا ہے وہ دور ہو جائے ہم اس ارام کا اب دہ رہے ہیں ہمارا دور وہ دور نہیں رہا کہ ہم سنت کے مطابق ساری باتیں عمل کریں تو دسویں اسے پہ عمل کرتے ہیں دسویں اسے میرے خیال میں آزارویں اسے پہ عمل کرتے ہیں کہ چار رکاہت کے بعد صرف وہ تسبیح پڑھتے ہیں ایک مرتبہ صبح ان کو دوسروں اور وہ بھی امام کے ذمہ ہوتی ہے کہ امام نے ہی پڑھنی ہے بھاگی تو پیچھے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ترویہ کہا جاتا ہے رات لینے کے لیے اور تراوی جمع ہے ترویہ کی اور یہ آپ کو پتا ہے کہ عربی میں جمع شروع ہوتی ہے کم از کم تین سے کم از کم مقدار نماز تراوی کی اگر اس کو تراویہ آپ کہتے ہیں تو پھر تین ترویہ تو ہونے چاہئے تو تین ترویہ بھی اگر کم از کم ہوں تو وہ آٹھ نہیں بنتے ہیں بارہ تو بنتے ہیں لیکن نماز تراویہ کتنے ترویہ بنتے ہیں پانچ پہلے چار ایک ترویہ دوسری چار دو ترویہ نمازیں کتنے ہوگی تعداد رکعت کتنے ہوگی آٹھ تیسری چار تین ترویہ ہوگے چوتھی چار سولہ پانچویں چار اس کے بعد بھی رات ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی مسجد سے نکلیں اس لیے فوراں وطر شروع کر دیتے ہیں تو یہ پانچ ترویہ بنتے ہیں تو پانچ ترویہ بنیں تو قرقات تعداد کتنے بن جاتی ہے بیس تو یہاں پہ بھی عدیس کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے حضرت علی بن ربیہ کا کہ یہ قانہ یسلی بہم فی رمضانہ خمسہ ترویہ آتن یہ لوگوں کو پانچ ترویہ پڑھایا کرتے تھے تو پانچ ترویہ کتنے رکھاتے ہیں آٹھ یا بیس ویوتروب سلاسن پانچ ترویہوں کے بعد تین وطر پڑھایا کرتے تھے تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ نماز ترویہ بیس رکھاتے ہیں اور اسی پر صحابہ اکرام کا عمل ہے اسی پر اجماع امت ہے آنج لیکن یہ سعید بن عبید فرماتے ہیں سعید بن عبید فرماتے ہیں کہ بے شک علی بن ربیہ علی بن ربیہ انہیں پڑھایا کرتے تھے رمضان شریف میں انہیں پڑھایا کرتے تھے رمضان شریف میں پانچ ترویہ اور تین وطر اچھا وہ عدیس بھی جہاں پہ سن لیں اسی جگہ پر یہ صفحہ نمبر 190 میں کتاب السلاحات میں ہے جو میں نے ابتدان آپ کو کہا تھا جو پیش کی جاتی ہے آٹھ رکات نماز تراویہ میں انہوں نے بھی باب باندھا ہے باب التراویہ بسامان رکاتن اور اس میں وہی عدیس انہوں نے بھی نکل کی ہے تو ذرا وہ عدیس سن لیں اس میں لکھا کہا ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہو سعلا عیشت رضی اللہ تعالی عنہ ابی سلمہ بن عبد الرحمن راوی ہے اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہے فقارت صلاة الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان سوال تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی رمضان کے اندر کونسی نماز کتنی نماز کیسی نماز تھی آپ رمضان شریف میں کتنی نماز تراویہ کے بارے میں سوال ہوا کہ رمضان شریف میں آپ کتنی نکات پڑھا کرتے تھے فقالت تو حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں مَا قَعَنَ جَدِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ یہ حدیث واضح طور پر چمک رہے ہیں مَا قَعَنَ جَدِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ حضور علیہ السلام نہیں زیادہ کیا کرتے تھے نہ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں حلا اخدائے حشرت رقاتن اخدائے حشرتن کا معنی کیا ہوتا ہے گیار رقاتوں سے یسلی اربحل چار پہلے پڑھا کرتے تھے فَلَا تَسَنُوا عَنَ اسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت چار رقاتیں پڑھا کرتے تھے کہ تم سوال ہی نہ کرو ان کے خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں سُمَّ یسلی اربحل پھر چار پڑھا کرتے تھے پھر تم سوال نہ کرو ان کی لمبائی کتنی لمبی پڑھا کرتے تھے کتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے اور کتنی خوبصورت پڑھا کرتے تھے تم ان کے بارے میں سوال نہ کرو سُمَّ یسلی صلاح صل پھر حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے تین رقاتیں فَقُلْتُوْ یا رسول اللہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے تو یہ بھی بتا چلا کہ اللہ کے معبوب یہ پڑھتے ہوئے درمیان میں سویا بھی کرتے تھے تب ہی تو یہ سوال ہو رہا ہے نا ورنہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اگر آٹھ رقات پڑھنی ہے تو درمیان میں دو تین گھنڈے سونا بھی چاہیے تاکہ سنت پہ حمل ہو فرماتی ہے یا رسول اللہ اتنام قبلان توتر آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں قالا جا عائشہ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا رواہ الشیخان یہ حدیثیں بخاری اور مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے تو یہ وہ حدیث ہے جس سے آٹھ رکات نماز ترابی ثابت کی جاتی ہے تو یہ آٹھ رکات نماز ترابی نہیں ہے کیونکہ حدیث کے اندر واضح الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کبھی رمضان اور غیر رمضان میں یہ رکاتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے نہ زیادہ کیا کرتے تھے ان سے اور نہ چھوڑا کرتے تھے یہ گیرہ رکاتیں پڑھا کرتے تھے چار چار علیدہ کر کے پڑھا کرتے تھے اور پھر بھی اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے اس میں تو یہ چار پڑھا کرتے تھے پھر نہ پوچھ ان کی اچھائی کے بارے میں نہ پوچھ ان کی لمبائی کے بارے میں پھر وطر پڑھتے تھے اور پھر حدیثیں یہ بھی پتا چڑھا کہ آٹھ رکاتوں کے بعد وطر پڑھنے سے پہلے سویا بھی کرتے تھے پھر سو کر اٹھ کر وطر پڑھا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ سو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ وطر پڑھیں تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا سونا میرا وضو کو نہیں توڑتا کیونکہ میں سوتا ہوں تو دل نہیں سوتا صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں ہاں جی لکھا گئے ساتھ مکمل ہوگے دلائل بس کافی نہیں لیکن یہ ان دلائل سے ثابت ہوا ان دلائل سے ثابت ہوا کہ رمضان شریف کے مہنے میں نمازِ ترابی بیس رکعات سنتِ موقدہ ہے بیس رکعات نمازِ ترابی بیس رکعات سنتِ موقدہ ہے جس پر صحابِ اکرام کا اجماع ہے جس پر صحابِ اکرام کا اجماع ہے ساڑھے دس تو ہو گئے ہیں دس منٹ میں میں کوئی مضمون بھی نہیں پڑھا سکتا ہوں آمین جی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام والا رسول محمد وعالی والصحابی اجماعین اللہم ربنا عزیزنا علمہ بوسیلت النبی المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاعًا قُلْ لِدَائِنْ وَسَقَمِنْ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْخَمَ الرَّخِمِينَ صلی اللہ تعالیٰ لَا رَسُولِي حَيْرِ حَلْكِ وَنُورِ عَرْشِي محمدٍ وَعَلَىٰ لِي وَصَحَابِي اجماعین موسیقی